جو ہمارا چپٹر شارٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر سکس ہے اور یہ ایٹم کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں ہم نے سارا پڑھنا ہے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ایٹم کو کس نے ڈسکور کیا اور اینڈ آل تو سب سے پہلے جو آپ کا چپٹر شارٹ ہو رہا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی ڈیفنیشن آتی ہے میٹر کی کہ آپ کے پاس میٹر کیا چیز ہے تو بیٹا میٹر میں آپ نے دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی میس ہو کوئی نہ کوئی وزن ہو ٹھیک ہے اور وہ کیا کرے اوکوپائی کرے سپیس کو اوکوپائی سپیس یعنی کہ ہر وہ چیز جس کا کچھ نہ کچھ وزن ہو اور وہ کچھ نہ کچھ جگہ گھیرتی ہو جیسے آپ کا پہن ہے اس کو کہیں پہ بھی رکھ دو تو اس کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے وہ جگہ بھی گیرتا ہے آپ کا اس کے بعد ووٹر ہے ٹھیک ہے پانی کا کوئی نہ کوئی وزن بھی ہوتا ہے وہ جگہ بھی گیرتا ہے تو ایسی چیزوں کا ہم کیا بولتے ہیں میٹر بولتے ہیں تو اب جب سائنٹس نے میٹر ڈسکوور کر لیا تو اس کے بعد ان کے پاس یہ تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میٹر کس طرح سے بنی ہوتی ہے تو اس کے لیے دو سائنٹس تھے ایک کا ایک کا نام سر دیموکریٹس اور ایک کا نام سر لیوکوپس ٹھیک ہے ان دو سائنٹس نے آگے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نام لکھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ ایک تھا ہمارا پاس دیموکریٹس اور دوسرا ہمارا پاس لیوکوپس ان ٹو سائنٹس نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ میٹر کو کیا کرتے رہے ہیں ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جب آپ اس کو اور زیادہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں نو فردر ڈیویجن ٹھیک ہے تو اس نے کہا تھا جب ایسا پوائنٹ آج ہے کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ میٹر جو ہے نبو انویزیبل ہو جائے گی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی اتنی چھوٹی ہو جائے گی تو انویزیبل پارٹیکل ہم کیا بولتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایٹم کیا آپ کے پاس میٹر تھی میٹر کو آپ نے کہا کیا ڈیوائیڈ کیا اتنا ڈیوائیڈ کیا اتنا چھوٹا کیا اتنا چھوٹا کیا اتنا چھوٹا کیا پوائنٹ ایسا آیا کہ وہ میٹر آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی وہ انڈیویزیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اور زیادہ ڈیوائیڈ کر رہی نہیں سکتے رو بہت چھوٹے ہو جائے گا آپ اس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے میکروسکوپ ڈیوز کرنی پڑے گی تو اس چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل کم کیا بولتے ہیں ہم اس کو ایٹم بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نائنٹین سینچری میں ایک اور سائنٹیس آیا جس کا نام تھا جون ڈولڈن ٹھیک ہے نائنٹین سینچری تھی آپ کی اور اس میں سائنٹیس آیا اس کا نام تھا جون ڈولڈن اس نے کیا کیا اس نے اپنی اٹومک تھیوری پیش کی اٹومک موڈل پیش کیا اور وہ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جتنی بھی میٹر ہیں وہ سارے سارے ایٹم سے بنی ہے تو اس نے کہا تھا کہ آپ کے دنیا میں جتنی بھی میٹر ہے پین ہے پینسل ہے برک ہے ٹیبل ہے چیر ہے ہیں ٹریز ہیں انسان ہیں جانور ہیں وہ سب کے سب کےیں میٹر سے بنے ہوئے ہیں اور جس کو آپ کیا کر سکتا ہے تو ختم کر سکتے ہو نہیں پیدا کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ صرف اللہ اے طلع کی ذات کا تک ہے آپ آٹم کو ختم بھی نہیں کر سکتے اور آپ اٹم کو خود بنا بھی نہیں سکتے تو جون ڈولڈن نے یہ کہا تھا نائش اور ایٹم کو نہ تو پیدا کر سکتے ہو اور 향ا ہی آپ ہے اٹلم کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دو اس نے یہ اپنے سجیسٹ کیے تھے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایٹم کا سٹرکچر تو اگر آپ ایٹم کا سٹرکچر دیکھو تو وہ تھوڑا اس طرح آپ کو نظر آئے گا کہ ایٹم کے درمیان میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے باہر شیلز ہوتے ہیں شیلز آپ کہتا ہے کہ وہ راستے جن پہ الیکٹرونز مو کرتے ہیں آپ دیکھو نیوکلیس کے اندر آپ کے کیا ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر آپ کے ہوتے ہیں پرو ٹھیک کاثم quoting کیا پھر ایٹم نیوٹرونز اور یہ جو شیلز بنے والی ان شئلز میں کیا موک کر ہوتا ہے ان میں الیکٹرونز موک کرنے جو اورنج کلر کے میں نے بنائے ہیں یہ ہے آپ کے الیکٹرون تو جو آپ کے پرو ٹرول ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے پوزیٹیو چارڈج جو آپ کے نیوٹرون ہوتے ہوتے ہیں deleg means اور جو آپ کے الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے نیگٹیف جارز تو یہ آپ کا اوورال ایٹم کا سٹرکچر آتا ہے اگر آپ اپنی بک میں دیکھو گے تو اس میں سٹرکچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح کا بنائے ہوئے وہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو آپ کی بک میں اس طرح سے بنائے ہوئے کہ یہ ایٹم کا نیوکلیس ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ آپ کو شیلز نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو یہاں یہ دلمیان میں نیوکلیس ہے ٹھیک ہے یہ تم کا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس میں کیا ہوتا ہے پروٹون ہوتے ہیں اور نیوٹروں ہوتے ہیں اور international میںから ہوتے ہیں sect yeast اگر یہ آپ کے الیکٹرون دیکھ تو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ jog میگٹیف چارج ہوتا ہے نیوٹرون پہ کوئی چارج نہیں ہوتا اور پروٹون پہ پوزیٹیف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ کا یاد کرنے والا کیا ہے آپ نے میٹر کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ ڈیموکریٹس اور لیوکپس نے کیا کہا تھا پھر آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ جون ڈولٹن کی آٹومک موڈل کیا تھا اور تھرڈ چیز آپ نے یاد کرنا ہے کہ ایٹم کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ بنا کے دکھا ہے ٹھیک ہے